ہیلو کیسے آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کی یوٹیوب چینل بیسکس آف دیرستر پیجی ہاں پوسٹ آفیس انڈین پوسٹ آفیس میں جو نئی ویکنسی آئی ہے لگ بھگ ایک لاکھ پدوں پر بم پر بڑھتی نکالی گئی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی پر پوری چرچہ کریں گے کہ کہاں کہاں کتنی سیٹیں ہیں ہر راج کی سیٹیں میں آپ کو بتاؤں گا پلس آپ کے جو جو ویکنسیز ہیں کہاں کہاں کتنی سیٹیں ہیں اور ان کے لئے کیا یوگتہ ہے کیا سیلری ہے اور کیسے ایکزام پیٹرن ہوگا یہ سب چیزوں پر ہم ڈسکس کریں گے تو آپ جلدی سے جلدی اپنی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ایکزام سے ریلیٹڈ آپ کو آپ کے کمپیٹیشن سے ایکزام سے ریلیٹڈ ساری نیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے چلی شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے پوسٹمن میں اگر کل سیٹیں ہم دیکھیں تو گنسٹ ہزار نینیانوے پد آ رہے ہیں میل گارڈ میں جو کل پد ہیں وہ چودہ سو پہنٹالیس پد ہیں جبکہ ملٹی ٹاسکنگ ایم ٹی ایس کے جو کل پد ہیں وہ سنتیس ہزار پانسو ہنچالیس پد ہیں تو یہ تو ہو گئی تینوں پد یہ پوسٹ میں میل گارڈ اور ملٹی ٹاسکنگ ایم ٹی ایس کے جو پد ہیں یہ ہم نے ابھی بات کی اب ہم ایک کے کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا یوگیتہ ہے کیا عمر ہے اور کیا سیلری پیکیج رہے گا تو سب سے پہلے دیکھئے ملٹی ٹاسکنگ یوگیتہ کے لیے جو پد ہے ملٹی ٹاسکنگ جو پوسٹ ہے اس کے لیے جو یوگیتہ ہے کسی بھی مانتہ پر آپ تو بورٹ سے دسوی پاس ہونا چاہیے اور بنیادی کمپیوٹر کوسل ہونا چاہیے مطلب بیسک کمپیوٹر کی نولیج ان کو ہونی چاہیے اور ڈگری بھی ہونی چاہیے بیسک کمپیوٹر کی ایج یا عمر سیما دیکھئے جنرل کی منیمم اٹھارہ اور ادھکتہم پچیس ورس ہے او بی سی کی منیمم اٹھارہ ادھکتہم اٹھائیس ورس ہے ایس تی ایس سی منیمم اٹھارہ اور ادھکتہم تیس ورس ہے سیلری انتیس ہجار تک سیلری اس میں دے ہوگی اگلی ہے دیکھئے میل گارڈ میل گارڈ پد کے لیے جو یوگیتہ ہے کسی بھی مانتہ پر آپ بورٹ سے دسوی باروی پاس ہونا چاہیے اس کی جو عمر ہے وہ دیکھئے جنرل میں منیمم اٹھارہ سے ستائیس ورس ہے او بی سی میں منیمم اٹھارہ ہے ادھکتہم تیس ورس ہے ایس تی ایس سی منیمم اٹھارہ ادھکتہم بتیس ورس ہے سیلری اکیس ہجار ساتھ سو سے انہتر ہجار ایک سو کے بیچ میں رہے گی تو یہ تھا ان کا پیمنٹ کا دونوں کا اب ہم اگلا دیکھتے ہیں پوسٹ من جو کی گنسٹ ہجار نینانوے پد کے لیے ہے تو اگر آپ اس کی یوگیتہ دیکھتے ہیں تو باروی پاس کسی بھی مانیتہ پرابت بورڈ سے پاس ہونا چاہیے عمر اگر آپ دیکھتے ہیں تو جنرل کی منیمم اٹھارہ سے ادھکتہم ستائیس ورس ہے او بی سی کی منیمم اٹھارہ ادھکتہم تیس ورس ہے اور ایس تی ایس تی منیمم اٹھارہ ادھکتہم بتیس ورس ہے سیلری جو ہے وہ اکیس ہجار ساتھ سو سے انہتر ہزار ایک سو کے بیچ میں رہے گی اب اگر ہم اس کے دیکھی پرکشہ کے جو بات کریں اگزام پیٹن کی تو اس سے پہلے جو اگزام سوئے تھے وہ آف لائن ہوئے اور کئی بار سیدھی بھرتی بھی ہوئی تھی ان کے لیے لیکن اس بار جہاں تک ہے پرکشہ کا پیٹن ہوگا ہو سکتا ہے آن لائن بھی لے لیں کیونکہ آف لائن میں کئی بار چیٹنگ کا اور ان کا بہت سارا گینگ وغیرہ چلتے رہتے ہیں تو نیڈ ان کلین اگزام کے لیے دیکھیں آن لائن اگزام ہو سکتا ہے جہاں تک سیل سلیبس کی بات ہے تو اس کا نوٹیفکیشن اگست کے مہینے کے لاس تک آنے کا پورا پورا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ دسوئی پاس دے رہے ہیں تو مان کے چلیے جو نورملی ایسے ایسے ٹینت میں جو سلیبس رہتا ہے لگ بگ وہی پیٹن رہنے والا ہے آپ کے جنرل انگلیش جنرل میٹ جو بھی ٹینت تک کے جنرل سبجیکٹس ہیں اگر دیکھیں انڈیا لیول پہ ہے تو جی کے بھی جو نورمل انڈیا لیول کی جی کے ہے وہ تو ان سب کی پرپریشن آپ کو ابھی سے شروع کر دینی چاہیے تو یہ لگ بگ لگ بگ آپ کے سارے وہ جو سامانے پیپر ہم ہو رہیں گے باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جلے وائز سب ہی کی پوستیں آپ کو یہاں پر میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ ٹائم ٹو ٹائم اس میں ساری چیزیں دیکھ سکیں اس میں دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ پد ہیں پوسٹ مین پد کا نام میل گارڈ اور یہ ایم ٹی ایس اور یہ سب ہی جو بھی راجے ہیں جیسے آندر پردیش ہے آسام بیہار سب ہی کا الگ الگ دے رکھا ہے تو آپ جس بھی راجے سے سممندد ہیں وہاں پر آپ آپ کی پوسٹ دیکھ سکتے ہیں یہ پوسٹ ہیں اور جیسے اس کا نوٹیفیکشن آتا ہے تو میں آپ کو اور پوری ڈیٹیلز کی بتاؤں گا اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی اگر نیوز اگر آپ کو مجھ سے جاننی ہو تو کمنٹ کیجئے میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا اور آگے بھی ایسے ہی ویڈیو کے لیے اپنے چینل کو جلدی لائک اور سبسکرائب جرور کریں